اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام علی خاتم النبی ناظرین اکرام میں ہوں آپ کا میزبان شاہد مصرور اور پروگرام ہے روشنی سب کے لیے روشنی سب کے لیے ایک ایسا پروگرام ہے جس میں ہم مختلف ایسے موضوعات کے انتخاب کرتے ہیں جو ہمیں دین کی تعلیمات پر عمل کرنے کا نہ صرف درس بلکہ طریقہ کار جو اللہ تعالی نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے وہ سکھانے بتانے اور اس پر چلنے کا طریقہ جو ہے وہ اختیار کرنے کا درس دیتا ہے یہ پروگرام دین اسلام جو ہے یہ انسان کے مرتبے کو بڑھا دیتا ہے مومن اللہ کو منانے کے لیے اللہ کی مانتا ہے اور جب وہ دین کی تبلیغ و اشاق کا فریضہ انجان دیتا ہے اور اس میں اس کو قربانی بھی دینا پڑتی ہے تو جتنا وہ کوشش کرتا ہے جتنی قربانی دیتا ہے جتنی جد و جہت کرتا ہے جتنا وہ آگے بڑھتا ہے جتنا دین کا کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے میار کو اس کی عظمت کو اس کے مقام کو اس کے مرتبے کو بڑھا دیتا ہے یہ ہماری دین کی خصوصیت ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ حکم بھی تو دیا نا کہ اللہ تعالیٰ کی دین کا پیغام جو ہے اس کی دعوت جو ہے وہ انسانوں تک پہنچاتے رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فریضہ انجام دیا اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والی امت تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق پر عمل کرتے ہوئے دین حق جو ہے یہ جو ہمارا دین ہے خوبصورت دین ہے اسلام اس کی دعوت لوگوں تک پہنچاتے ہیں اب اس دین کی دعوت پہنچانے کے لیے اس کی عظمت کو قائم رکھنے کے لیے جو قربانی دینا پڑتی ہیں ان کا بھی آج کے پرگرام میں ہم تذکرہ کریں گے تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے قربانی اور عظمت دین اس میں جو پیغام ہے وہ اصل میں ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے کہ دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے کس طرح سے اللہ کا پیغام دین کا پیغام دین کی دعوت لوگوں تک پہنچائی اس کے لیے کس طرح سے قربانی دینا اور ان کا مقام اور مرتبہ اللہ تعالی نے کیسے بلند فرمایا ہمارے ساتھ موضوع شخصیات جو یہاں تشریف فرما ہیں ان میں پہلی شخصیت محترم ہمارے مفتی محمد احسن نوید نیازی صاحب کسی تعرف کے محتاج نہیں ہے ہمارے ساتھ اس پرگرام میں باقعہ کے ساتھ تشریف فرما ہوتے ہیں بہت ہی صاحب علم شخصیت ہیں اور اپنے علم سے دین کی خدمت کا فریضہ اس پرگرام کے ذریعے بھی اور اس اسکرین کے ذریعے بھی انجام دے رہے ہیں میں خوش آمدیت کہوں گا السلام علیکم دوسری شخصیت ہمارے ساتھ تشریف فرما محترم ڈاکٹر پروفیسر آتیف اسلم راو صاحب آپ بھی کسی تعرف کے محتاج نہیں ہیں یونیورسٹی آف کراچی سے آپ وابستہ ہیں لیکن بشمار آپ کو اعزازات بھی حاصل ہیں آپ کی قابلیت کو دیکھتے ہوئے آپ کی علمیت کو دیکھتے ہوئے آپ کا مرتبہ اللہ تعالی نے بلند فرمایا ہے آپ سینڈیکیٹ کے ممبر بھی ہیں یونیورسٹی آف کراچی میں اس کے علاوہ بشمار آپ کا اعزازات حاصل ہیں ہم آج کے پرگرام میں آپ کو خوشان دیتے کہتے ہیں سلام علیکم وآلیکم السلام وآلہ بہت شکریہ آپ بہت نوالی تو صرف آج کا موضوع قربانی اور عظمت دین یعنی یہ وہ قربانی ہے جو دین کی عظمت کے ساتھ ساتھ انسان کے مرتبے کو بھی بلند فرما دیتی ہے اللہ تعالی نے قرآن حکیم کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر دوسو چودہ میں تذکرہ فرمایا ہے میں چاہتا ہوں کہ اسی کی روشنی میں آپ تذکرہ فرمائیے کہ جو لوگ جو مومنین دین کی یعنی دعوت حق دیتے ہیں دین کی دعوت دیتے ہیں انہیں جو ہے وہ آزمائش کی بھٹی سے گزرنا پڑتا ہے اس پر روشنی کاری بسم اللہ الرحمن الرحمن صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو شاید میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر دوسو چودہ ہے کیا آیت نمبر دوسو چودہ جو ہے ورس ٹو فورٹین وہ اس میں یہ فرمایا گیا ہے ام حسب تم ان تدخل الجنتا ولمہ یعتکم مثل الذین خلاؤ من قبلکم اب یہ جو فرمایا گیا ہے اس آیت کے اندر اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا تم اس بات کا گمان کرتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ ابھی تک تم پر پہلے والے لوگوں کی مثل تکلیفیں نہیں پہنچیں کہ انہیں شدت پہنچی انہیں سختی پہنچی اور انہیں ہلا ڈالا گیا زلزلو انہیں ہلا ڈالا گیا ایسا ہلایا گیا یہاں تک کہ رسول اور اس قوم کے جو پہلے والے لوگ تھے اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے لوگ وہ بھی ان تکالیف کی شدت کو دیکھ کر یہ پکار اٹھے کہ مطا نصر اللہ اللہ کی مدد کب آئے گی تو آگے سے اللہ نے جواب میں فرمایا کہ سن لو اللہ کی مدد قریب ہے بے شک اللہ کی مدد قریب ہے اب یہ جو آیت ہے اس آیت کا شان نزول کیا ہے اس بات پر تو مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہ آیت حجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی ہے اب جب مسلمان حجرت کر کے آئے تو ظاہری بات ہے وہ جب میگریٹ ہوئے تو انہوں نے اپنے وہاں پر مال چھوڑ دیا دولت چھوڑ دی آسائشیں چھوڑی گھر بار چھوڑے سب کو چھوڑ کر آیا یہاں بے سرو سامانی کا عالم تھا اب اس بے سرو سامانی کا عالم یہ تکلیف پھر اس کے ساتھ آگے اگلی تکلیف کیا کہ وہاں پر جو لوگ ہیں ایک طرف یہود ہیں ان کی جو ہے وہ سادشیں ہیں ان کا فتنہ ہے سامنے ان سے مقابلہ ہے پھر دوسری طرح وہ لوگ ہیں کہ جو منافق ہیں جنہوں نے ظاہری طور پر سامنے آ کر جو ہے وہ اسلام کا لبادہ اڑ لیا ہے لیکن پیٹ پیچھے وہ سادشیں کر رہے ہیں اب یہ جو معاملہ ہوا کہ ایک وہ تکالیف پھر آگے یہ تکالیف یعنی انہوں نے ذہنی عذیتیں بھی اٹھائیں جسمانی عذیتیں بھی اٹھائیں مالی بھی اٹھائیں ہر طرح کی تکلیف جب انہوں نے اٹھائی تو اس موقع پر ان کی تسکین کے لیے ان کی تسلی کے لیے یہ آیت نازل فرمائی گئی کہ تمہیں جو تکلیفیں دی گئی ہیں تم سے پہلے والوں کو تو اس سے کہیں زیادہ نہیں اور ایسی ہوئی کہ وہ یہ پکار اٹھے بلا آخر حالانکہ وہ صابر تھے رسول کے ساتھ ایمان لانے والے صابر ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود انہوں نے بھی ان تکالیف کو دیکھ کر یہ کہا کہ اللہ کی مدد کاب آئے گی یعنی اللہ کی بارگاہ میں فریاد کی تو اللہ نے اس فریاد کا جواب جس طرح ان کو دیا تھا کہ سن لو اللہ کی مدد قریب ہے تو ایسے یہاں بھی مسلمانوں کی تسکین کے لیے دھارس کے لیے یہ آیت نازل فرمائی گئی اور بتایا گیا کہ اللہ کی مدد قریب ہے اب یہ تو تیہ ہے کہ اس کے بعد نازلی آب آگے موقع کیا تھا اس بارے میں اختلاف ہے ایک کال کے مطابق یہ غزوہ اہد کے موقع پر نازل ہوئی اور دوسرے کال کے مطابق جو زیادہ مشہور ہے یہ غزوہ احذاب کے موقع پر نازل ہوئی غزوہ خندق کے موقع پر نازل ہوئی اب اس آیت سے یہ پتا چلتا ہے کہ شروع سے جو اہل حق ہیں وہ سارے آزمائش کی بھٹیوں سے گزارے گئے ہیں یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی سنت جاریہ ہے اس عالم کے اندر اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ رہا ہے کہ اس نے اہل حق کو مزید ممتاز کرنے کے لیے ممیز کرنے کے لیے ان کی جانچ کے لیے اور ان کی فضیلت لوگوں پر ظاہر کرنے کے لیے انہیں ترہ ترہ کی تکالیف سے گدارا ہے بھٹی سے گدارا ہے کندن بنایا ہے انہیں ان کٹھالیوں سے انہیں گدارا گیا ہے سب کو گدارا گیا ہے اور اس امت کے لیے بھی ایسا ہی ہے جب پچھلوں کے لیے تھا یہاں تک کہ سعی بخاری کی حدیث ہے حضرت خباب سے روایت ہے رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ سرکار علیہ السلام جلوہ فروز تھے کعبہ مشرفہ کے سائے میں اپنی چادر مبارک کے ساتھ تکیہ لگا کے تو کسی نے عرض کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مکیہ کی بات ہے حجرت سے پہلے کی کہہ تکالیف تھے رسول اللہ ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کرتے آپ ہماری مدد کیوں نہیں کرتے یعنی آپ دعا کریں کہ یہ آزمائشیں مصیبتیں ٹلیا ہیں تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ تم سے جو پہلے لوگ تھے انہیں جس طرح آزمائشوں سے گودارا گیا ہے انہیں قید کر لیا جاتا تھا گڑے کھود کے اس میں دبا دیا جاتا تھا آرے سے انہیں چیر دیا جاتا تھا دو ٹکڑے کر دیا جاتا تھا لوہے کی کنگیوں سے انہیں کے گوشت نوچ لیا جاتے تھے لیکن اس کے باوجود کوئی چیز انہیں انہیں دین سے روک نہیں سکتی یہ سرکار علیہ السلام نے تسکین کے لیے تسلی کے لیے فرمایا یعنی اس حدیث کو دیکھیں پھر اس آیت کو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ بندہ مومن اہل حق جو بھی ہیں انہیں آزمائش کی بھٹیوں سے گزرنا پڑے گا آزمائش کی بھٹیوں سے گزرے بغیر کوئی مقام یا مرتبہ حاصل کرنا یہ جوہ شیر لانے کے محترادے مقام مرتبہ اس کے لیے تو آزمائش ہے اللہ کی طرف سے دنیا امتیانگاہ آزمائش رکھی گئی اس آزمائش سے گدارا جاتا ہے گدار کر ہی وہ جو صوفیاء نے فرمایا آفات سالکین کا چراغ ہیں آفات سالکین کا چراغ اسی لیے ہیں کہ انہیں اس کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے اس کے ذریعے انہوں کا اہل حق ہونا ممیز ہوتا ہے ممتاز ہوتا ہے واضح ہوتا ہے کیا بات ہے محترم ڈاکٹر آتیف صلی اللہ علیہ وسلم پروفیسر صاحب پوچھنا میں آپ سے چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی وہ ہستیاں اللہ تعالیٰ کی وہ بندے جنہیں اللہ تعالیٰ دعوت حق کے سلسل میں قربانی دینے کا موقع فرام کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی چنیدہ ہستیاں ہوتی ہیں اس نسبت سے آپ ارشاد فرمائی گا مجھے وقفے پر جانا میں چاہتا ہوں گفتگو شروع ہو پھر میں آپ سے جاتا چاہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو آزمائش اور ابتلا میں مبتلا فرماتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کی امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بلند مقام اتا فرما دیتا ہے دنیاوی اعتبار سے ہم دیکھیں کہ جو دوسری جماعت کا امتحان پاس کرے گا وہ تیسری میں جائے گا جو تیسری کا امتحان پاس کر لے گا وہ چوتھی میں جائے گا جس نے ماسٹرز نہیں کیا ہوگا وہ ایمفل نہیں کر سکتا جو ایمفل جیسے نہیں کیا ہوگا وہ پی ایس جی نہیں کر سکتا تو جتنا بڑی ڈگری ہوگی جتنا بڑا اسٹریٹس ہوگا اتنا بڑا امتحان ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو مبوس فرمایا ان انبیاء کرام کو بھی اللہ تعالیٰ نے آزمائشیں دی ہیں اور ان آزمائشوں کے اس سے گزر کے جب انہوں نے صبر اور استقامت کا مظاہرہ کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ان کی تعریف کو بیان فرمایا ہے تاکہ رہتی دنیا تک جو لوگ آ رہے ہیں وہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو برگزیدہ بندے ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی امتحان میں ڈالا ہے ان کے سامنے بھی آزمائش آئی ہے اور بڑی سے بڑی آزمائش کے سامنے وہ ایک استقامت کا پہاڑ بن کے کھڑے ہو گئے ہیں اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت ہمارے سامنے ہے کہ حضور علیہ السلام ہمیں حمد دینے کے لیے تقویت دینے کے لیے فرماتے ہیں کہ جب دین کے راستے میں تمہیں ستایا جائے تو تم میری آزمائشوں کو دیکھ لیا کرو کیونکہ مجھ سے زیادہ دین کے راستے میں کسی کو تکلیف نہیں دیتے کیا بات ہے سر میں چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ بیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اس کی نسبت سے آپ مزید ازاد فرمائیے گا ایک وقفے کی اجازت مجھے چاہیے حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین اکرام روشنی سب کے لیے آج کا ہمارا موضوع ہے قربانی اور عظمت دین اور اس موضوع پر گفتو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ تشرف ہمارا محترم مفتی محمد احسن نبید نیازی صاحب اور محترم ڈاکٹر پروفیسر عاطف اسلم راف صاحب سر اللہ تعالیٰ کی چنیدہ ہستیاں جنہیں اللہ تعالیٰ دعوت حق کے سلسلے میں قربانی دینے کا موقع فراہم کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا کہ میں نے جتنی سختیاں برداشت کی یعنی اپنی مثال پیش کی اس نزب سے فرما رہے تھے جی میں ارضی کر رہا تھا کہ ہمیں حضور علیہ السلام کی مبارک سیرت دیکھنی چاہیے سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے کہ حضور علیہ السلام کو جسمانی طور پر روحانی طور پر ہر اعتبار سے لوگوں نے ستایا تکالیف تھی یہاں تک کہ آپ کے اہلِ بیعت کو آپ کے گھر والوں کو بھی تکالیف دی گئیں لیکن حضور علیہ السلام نے صبر اور استقامت کا حکم دیا یہاں تک کہ حضراتِ صحابہِ کرام علیہ مردوان کو اس دور میں کہ جب دین کی تعلیمات کی ابتداء ہو رہی تھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیکریٹ پریچنگ خفیہ تبلیغ فرما رہے تھے اس وقت بھی جن لوگوں نے اسلام قبول کیا سابقون الاولون کا ٹائٹل انہوں نے حاصل کیا ان کو بھی اسلام کے راستے میں ستایا گیا یہاں تک کہ صحابہِ کرام علیہ مردوان کے ساتھ صحابیات نے بھی قربانیاں پیش کی ہیں حضرتِ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کی خاطر شہید ہوئی ہیں ان کے شور حضرتِ یاسر کو شہید کیا گیا حضرتِ امار کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تکالیف میں دیکھا کرتے تھے تو فرماتے تھے کہ اے آلی یاسر صبر کرو جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے اس سے اندازہ لگائیں یہ چنیدہ لوگ ہیں جب یہ اپنے امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کلامِ مجید میں جو وعدے فرمائے ہیں وہ وعدے ان کے لئے پورے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں عظیم الشان انعامات سے سرفراز فرماتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دنیا میں یہ کہ اللہ تعالیٰ کی راستے میں قربانی دے کر ان کے ناموں کو اللہ تعالیٰ نے زندہ رکھا اور آخرت میں یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رضا انہیں حاصل ہوگی اللہ تعالیٰ داخل جنت فرمائے گا اور تمام نعمتیں ان کے لئے ہوں گی یہ ان نعمتوں کو جیسے چاہیں بردتے رہیں اور اللہ تعالیٰ دنیا میں ان کے ذکر کو زندہ رکھے گا ماشاءاللہ دیکھیں نا صرف جان کی قربانی نہیں ہے بعض لوگوں نے مال کی قربانی دی بعض لوگوں نے جو ہے وہ جیسے کہ بھی فرما رہے تھے مفتی صاحب بھی کہ گھر بار چھوڑ دیا اور حجرت فرما لی حضرت بی بی خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا مکہ کی امیر ترین خاتون تھی لیکن اپنا سارا مال و ازباب دین حق کی دعوت میں اور دین کی ترویج میں آپ نے خرچ کر دیا اسی طرح اصل ایک اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے مہتر مفتی صاحب کہ کیا وہ لوگ جو دعوت حق کے علمبردار ہیں اور دائی ہیں ان کے لئے قربانی دینا لازمی ہے ضروری ہے یا ایسا ہوتا ہے شاید بھئی ضروری کی جہاں تک بات ہے تو خود احادیث کریمہ ہماری رہنمائی کر رہی ہیں یعنی دیسترہ قرآن مجید فرگان امید ہمارے لیے رہنمائی ہے ایسی طرح حضور جانعالم علیہ السلام کے فرامین جو احادیث بھی ہمارے لیے رہنمائی ہیں قرآن سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے احادیث سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ دین کا دائی ہو دین کا ابلغ ہو اگر وہ واقیتا دین کا دائی ہے اگر واقیتا دین کا ابلغ ہے واقیتا وہ ڈیووٹڈ ہے اپنی کاؤس کے ساتھ مخلص ہے تو وہ بہرحال قربانیاں بھی دینی پڑیں گی یا آزمائشوں کی بھٹیوں سے بھی اسے گدارا جائے گا حضور جانعالم علیہ السلام کی سری حدیث ہے حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے سرکار علیہ السلام سے پوچھا ایو ناسی اشد بلاءن یا رسول اللہ لوگوں میں سب سے بڑھ کر آزمائش والے کون ہیں سرکار علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ انبیاء پھر جو درجہ بدرجہ ان سے جتنے قریب ہیں یعنی جو انبیاء سے جتنے قریب ہوں گے اتنے ہی زیادہ ان پر آزمائش ہوگی پھر آگے فرمایا ہے آدمی اپنے دین کے مطابق آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے یعنی جتنا دین میں پخت ہوگا آگے بتایا بھی ہے وہ بھی آگے سریح الفاظ موجود ہیں اگر اس کا دین مضبوط ہوگا تو اس کی آزمائش بھی سخت ہوگی اور اگر اس کے دین میں نرمی ہوگی یعنی دین میں تھوڑا کمزور ہوگا تو اس کی آزمائش اتنی ہوگی جتنا وہ دین کے اندر نرم ہے یا جتنا مضبوط ہے اس کے مطابق ہے پھر آگے یہ ارشاد فرمایا کہ بندہ اس وقت تک بلا میں آزمائش میں مبتلا رہتا ہے کہ زمین پر چلتا ہے اس حال میں ماں علیہی خطیہ کہ وہ مستقل آزمائش سے گزرنے کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ اب وہ زمین پر اس حال میں چل رہا ہوتا ہے ماں علیہی خطیہ کہ اس کے ذمہ کوئی برائی نہیں رہتی یعنی اس نے اگر کوئی برا کام کیا ہوتا ہے اس سے کوئی نادانستہ یا دانستہ ہو بھی گیا ہوتا ہے تو ان آزمائشوں کے ذریعے وہ اس کے لیے کفارہ سیعیات کر دیا جاتا ہے اس کی سیعیات کو اس کی برائیوں کو دنیا میں ہی دور کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ آخرت کے ضرر سے بچ جائے یعنی اس آخرت کے بڑے ضرر سے بچانے کے لیے دنیا میں ہی اسے آزمائش میں ابتلا کر کے یہیں اسے پاک کر دیا جاتا ہے یہیں اس کی تطہیر کا سامان کر دیا جاتا ہے یہیں اسے پیوریفائی کر دیا جاتا ہے یہیں پر اس کا یہ معاملہ ہو جاتا ہے اب یہ حدیث مبارک سے جاکہ پتا چلا کہ جو بھی دین کا دائی ہوگا دین کا مبلغ ہوگا وہ ظاہری بات ہے اگر اپنی کاؤز کے ساتھ مخلص ہے ڈیووٹڈ ہے مصبت انداز میں کام کر رہا ہے تو مطلب ہے وہ انبیاء اکرام علیہ السلام کے قریب ہے اگر انبیاء کے قریب ہے تو سرگار نے خود فرما دیا ہے کہ سب سے بڑھ کر آزمائش میں کون لوگ مفتر ہوں گے انبیاء اور پھر انبیاء کے جتنے قریب ہیں در جا پر در جا ان سے جتنے قریب ہیں ان سے جتنے قریب ہیں اور جو حدیثوں بارا ہے کہ علماء ورسط الانبیاء علماء انبیاء کے وارث ہیں اس کے تحت بقائد علماء نے یہ بات بیان فرمائی ہے بعض علماء نے کہا کہ یہ جو وراثت فرمایا تو وراثت میں پورا حصہ ہے پورا حصہ کیسے یعنی جس طرح علم میں انہوں کو حصہ دیا گیا انبیاء اکرام علیہ السلام کے تو اسی طرح انبیاء اکرام علیہ السلام جس طرح آزمائشوں سے گدارے گئے تکالیف سے گدارے گئے ان کا حصہ اور آپ حسٹری اٹھا لیں پوری جو اسلامیک حسٹری ہے ہماری پوری تاریخ ہے پھر مرتبوں کو اسی طرح ہے اسی طرح ہے چاہے وہ علماء دین ہوں آئمہ مشتہدین ہوں چاہے صوفیاء صافیوں عقاب پیشماؤں سب کی زندگی آپ اٹھا کے دیکھ لیں سب آزمائشوں کی بھٹی سے گزرتے ہوئے محسوس ہوں گے نظر آئیں گے آئمہ کو دیکھیں آئمہ عربہ جو مشہور امام عادم محنیفہ راہیم اللہ ان کی زندگی کی ایام کس طرح گزرے ہیں کس طرح انہوں نے تکالیف اٹھائی ہیں لوگوں سے کس طرح لوگوں نے ان کی کریکٹر اسیسینیشن بھی کی ہے کردار کشی کی آج بھی کچھ لوگ کرتے ہیں اس وقت بھی کرتے تھے اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے ساتھ ظالمانہ سلوک کیا گیا جس طرح انہیں کوڑے لگایا گیا اور اس کے باوجود ان کے پائے سبات میں لگزش نہیں آئی امام مالک راہیم اللہ جب انہوں نے فتوہ دیا اور اس فتوے پہ ڈٹ گئے تو اس کے نتیجے میں ان کے ساتھ کیا ہوا کس طرح ان پہ ظلم ہوا کوڑے برسائے گئے ان کے کندے جدا کیے گئے لیکن ان کے پائے سبات میں لگزش نہیں آئی وہ جبل استحقامت بنے رہے امام شافی راہیم اللہ کے ساتھ یہ ہوا ان کو بھی اسی طرح پھنسایا گیا لیکن وہ بھی اپنے حق موقف پر کھڑے رہے ڈٹے رہے پیچھے نہیں ہٹے امام احمد بن حنبل راہیم اللہ امام سننا عالم سننا ان کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا کس طرح ان کو عذیتیں دی گئیں لیکن وہ بھی جبل استحقامت بنے رہے امام باوفا امام سدھ کو صفا بن کے کھڑے رہے تو یہ آئم ایرباں ہیں ان کے نام سے مقاتب فکر ہیں ہنفی سکول آف تھارٹ چاروں کی زندگی آپ دیکھ لیں چاروں ان آزمائشوں سے گزریں تب ہی تو پھر امام ہیں تب ہی آج دنیا ان کا لوہہ مان رہی ہے دنیا ان کا سکہ مان رہی ہے اور یہی آلم آپ کو نظر آئے گا صوفیہ سافیہ کی طرف کہ جو سلسلہ سے لے طریقت کے پیشوائیان ہیں ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے انہوں نے بھی اسی طرح تکالیف اٹھائی ہیں اسی طرح آزمائشوں کی بھٹیوں سے گزریں ہیں اور پھر چمک کر نکھر کر دنیا کے سامنے آئے ہیں کیا بات ہے کیا بات ہے اور انسان اللہ کی رضا حاصل کر لے تو چمک کر نکھر کر ہی دنیا کے سامنے کیا آخرت میں بھی چمک کر نکھر کے جاتا ہے مہترم پروفیسر صاحب ایک بات کہی جاتی ہے محورتن کہ سچ کو آنچ نہیں تو وہ کون سا سچ ہے جو اتنا لحفونس ہے دیکھیں اصل میں بات یہ ہے کہ جو بھی سچ پر گٹ کر جم جاتا ہے تو اس کے راستے میں رکاوٹیں آتی ہیں آزمائشیں آتی ہیں آنچ سے مراد تپش ہے آنچ سے مراد گرمی ہے تو جو سچ پر قائم ہو جاتا ہے اور اس قائم ہونے میں اللہ تبارک و تعالی اسے حوصلہ دیتا ہے استقامت دیتا ہے تو وہ گرمی تو دور کی بات اسے آنچ کبھی احساس نہیں ہوتا اور اس کو اللہ تبارک و تعالی سچ کے ساتھ قائم رہنے کی وجہ سے حوصلہ دیتا ہے حمد دیتا ہے کہ وہ اپنے کام کو جاری و ساری رکھتا ہے اور وہ ہماری تاریخ دین کی یہ بھی تو بتاتی ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو آت پر چلا دیا گیا حق کو سچ کو تو آنچ نہیں آئی تو انبیاء اکرام کا معاملہ دیکھ لیں آپ صحابہ اکرام علیہ و ردوان کا دیکھ لیں ہمارے سامنے بڑی بڑی مثالیں ہیں کہ حضرت سیدنا عثمان غریر رضی اللہ تعالی عنہ کو جو مالدار حیثیت رکھتے تھے اور ان کا ایک بڑا نام تھا اور ان کا روب تھا اس کے باوجود جب اسلام لے کر آئے ہیں اور انہوں نے اسلام قبول کیا ہے تو انہیں بھی ستایا گیا انہیں باندھ کر ان کے پاس آگ کی دھونی دی گئی انہیں تکلیف دی گئی اسی طریقے سے وہ صحابہ اکرام علیہ و ردوان جو مالی اعتبار سے کمزور تھے اور غلام تھے انہیں ستایا گیا انہیں تکلیف دی گئی اور پھر میں سر آپ سے اجازت دینا چاہ رہا تھا آ کر بات کو اکمل کرتی محضرت خواہ ہوں کہ حکم ہے اور حاضر ہوتے ہیں بات کو جاری رکھیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا اکرام روشنی سب کے لیے اور آج کا موضوع قربانی اور عظمت دین ہمارے دین کے عظمت کہ قربانی کے ساتھ کس طرح جڑی ہوئے قربانی دین کے عظمت کے ساتھ اور یا انسان وہ انسان وہ مومن جو اللہ تعالیٰ کی اس دین کے عظمت کے لیے قربانی دیتا ہے اس کا مقام اور مرتبہ تو آج ہمارے ساتھ محترم مفتی محمد احسن نوید نیازی صاحب اور محترم پروفیسر ڈاکٹر آتیف اسلام براو صاحب تشیف فرما ہے آپ فرما رہے تھے سر کہ وہ لوگ جو مالی طور پر کمزور تھے یا غلام تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں کی نیز بس مثالیں ان پر بڑے ظلم ڈائے گئے ارشاد فرمایی حضرت سیدنا خباب ہو گئے حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے اور ایک طویل ناموں کی فیرست ہمارے سامنے ہے جنہیں اسلام لانے کی وجہ سے قربانیاں دینی پڑی اپنی ذات کی اپنے مال کی تمام تر چیزوں کی حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ قربانی دیتے ہیں کہ آپ کو زمین پر لٹایا جاتا ہے اور بھاری پتھر رکھا جاتا ہے یہاں تک کہ دیکھنے والے دنگ رہ جاتے ہیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ تکلیف کو برداشت کر رہے ہیں روایت میں آتا ہے کسی نے آپ کو مشورہ دیا کہ تم اور جس طریقے سے مٹی کے برطن بنانے والا جب بنا لیتا ہے تو اچھی طریقے سے ٹھوک بجا کے ہر طرف سے دیکھتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ خریدار خرید کر لے جائے اور بعد میں میرے سر پر لاکے مارے کہ تم نے کیسا مٹی کا برطن دیا تھا اسے پانی رس رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بلال کے ایمان کا امتحان لے رہا ہے کہ بلال ایمان کے کس درجے پر ہے خود قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کی آزمائش کرتا ہے انہیں ابتلا میں مبتلا کرتا ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جتنی ان کی ثابت قدمی ہوتی ہے قربانی ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ویسا ہی عجر عطا فرماتا ہے ہم حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ ان کو دیکھتے ہیں کہ روایت میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مہراج پہ تشریف لے گئے قدموں کی آہٹ کی آواز آئی آپ نے پوچھا یہ کسی قدموں کی آہٹ کی آواز ہے آپ کو جواب دیا گیا یہ سیدنا بلال یہ قدموں کی آہٹ کی آواز ہے وہ زمین پر چلتے ہیں اور فرشتے جنت میں ان کے قدموں کی آواز سبھے ہیں یہی نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حبشہ کے بلال کا یہ مقام ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ازان کا حکم دیتے ہیں تو حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ ان کا انتخاب فرماتے ہیں لوگ باتیں بناتے ہیں کہ ان کی زبان میں لکنت ہے یہ شین ادا نہیں کر سکتے یہ صحیح ان کا تلفز نہیں ہے حضور علیہ السلام کے فرمان کا مفہوم ہے روایت کا مفہوم ہے کہ یہ سین ادا کرتے ہیں لیکن جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے تو وہ شین ہوتا ہے سر جی زبان میں جو تاثیر ہے وہ اس لیے ہے نا کہ نہ حق بیان نہیں فرمایا حقیقت ہے تو یہ صحابہ اکرام علیہ مردوان اولیاء کاملین کی زندگی ہمارے سامنے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمائش میں مبتلا کیا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر کوئی کمپرومائز نہیں کیا اب افسوس ہی ہوتا ہے اس دور کے اندر کہ معمولی معمولی منفعت کی خاطر انسان حق کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے اگر انسان حق پر قائم رہے تو وہ سب کچھ اسے ملے گا جو اللہ نے اس کی تقدیر میں لکھا ہوگا اس لیے کبھی اس سے گبرانا نہیں چاہیے سر مہترم مفتی محمد احسن نبید نیازی صاحب ایمان یقین ہے نا ہم نے اللہ تعالیٰ کو بغیر دیکھے ہم اس پر ایمان لے کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہمارا ایمان ایسے ہی ہے اور الحمدللہ یہ اس یقین پر قائم ہے ہم تو آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں جو کہ ہم دیکھیں گے اور انشاءاللہ اچھی امید کے ساتھ ہم زندگی گزارے ہیں اچھی عمل اور پھر اچھی امید یہ یقین بڑی اہام چیز ہے جن لوگوں کا یقین نہیں ہوتا کمزور ہوتا ہے وہ ذرا سی آزمائیش پر بھی حق اور سچ کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں یہ بھی ایک رویہ ہے ارشاد فرمائیے شاید بھی ڈاکس صاحب نے ماشاءاللہ ویسے تو اوبرال بہت ہی اچھی گفتو کی بس جو ہے وہ آخر میں ایک روایت کے والے سے تھوڑی ضرب میں وضات کرتا ہوں یہ بات بہت زیادہ مشہور ہے اور بہت زیادہ بیان کی جاتی ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی آواز میں لکنت تھی اور لوگوں نے اعتراض کیا تو بخواہدہ وہ روایت بھی بیان کی جاتی ہے سینو بلال اند اللہ شین کہ بلال کی سین اللہ کے نزدیک شین ہے یہ مشہور تو بہت زیادہ ہے لیکن محدثین نے اس کو کبھی تسلیم نہیں کیا یہ بہت پرانی مشہور ہے لیکن جتنی کتابیں موضوعات پر لکھی گئی ہیں موضوع کا معنی ہوتا ہے من گھڑت تو کتب موضوعات کا مطلب یہ ہے کہ حدیث کی وہ کتابیں جن میں ان روایتوں کو بیان کیا گیا ہے کہ جو من گھڑت ہیں بھی بخواہدہ محدثین نے اس پر بھی کام کیا تو تقریباً تمام ہی کتب موضوعات میں اس کو ذکر کر کے انہوں نے بخواہدہ منشن کیا کہ یہ جو بات ہے کہ سینو بلال اند اللہ شین یہ سرکار علیہ السلام کا فرمان نہیں ہے یہ کسی نے ایسے ہی گھڑ کے منصوب کر دیا ہے اور پھر جہاں تک بات ہے ان کی آواز میں لکنت کی تو اس کی بھی بخواہدہ مددسین نے تصریح کر رکھی ہے کہ ان کی آواز میں کوئی لکنت نہیں تھی وہ بلکل صحیح ادائی کرتے تھے ہر لفظ کیونکہ تلفظ بلکل ٹھیک تھا اور یہ قوالی بھی چل پڑی ہے بہتا مشہور ہے اس میں تو پورا لوگوں نے تو اس سے بھی آگے بڑھ کے پورا قصہ ہی وضع کر لیا کہ انہوں نے آدان نہیں دی سرکار علیہ السلام نے لوگوں کو کہہ دیا لوگوں کی شکایت پر آدان نہیں دلوائی کسی اور سے دلوائی سورج طلوع نہیں ہوا تو لوگ آئے شکایت لے کر پھر سرکار علیہ السلام نے اس پر جب وحی آئی اور بتایا گیا حضور کو کہ یہ چونکہ بلال نے آدان نہیں دی اس لئے سورج طلوع نہیں ہوا تو یہ بھی منگھڑت قصہ ہے یعنی اس قصے کے کوئی اصل نہیں ہے تو سیدنا بلال رضی دولوں کا مقام بہت بلند ہے نو ڈاؤڈس میں کوئی شک کی بات نہیں کوئی شبہ نہیں ہے کوئی دور آئے نہیں ہے پہلے موزن لیکن یہ جو بات ہے کہ ان کی آواز میں لکنت تھی یا وہ درس ادا نہیں کرتے تھے یا سورج طلی نہیں ہوا یا سرگار نے فرمایا کہ ان کی سین سر یہ تو بات ہو گئی یہ بلکل میں اس کی طرف بھی آتا ہوں لیکن چونکہ یہ بھی بہت ضروری ہے اس بات کی برہات کرنا ہے کہ وہ آدیس کی تصیب ہے اس پر بھی بقاعدہ مددسین کا کام ہے اب جو ہے وہ آپ کی اس بات کی طرف آ جائیے کہ یہ جو رویہ کہ لوگ ذرا سی کوئی آزمائش آ جاتی ہے تو اس آزمائش کی بنا پر لوگ اس آزمائش حق اور سچ کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں تو یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے مضبوط ایمان جس کا ہوتا ہے وہ کبھی حق کا ساتھ نہیں چھوڑتا جو اصحاب عظیمت ہوتے ہیں وہ اصحاب عظیمت ہوتے ہیں تاریخ میں نام بھی پھر انہی کے زندہ رہتے ہیں تاریخ میں نام انہی کے زندہ رہتے ہیں کہ جو حق اور سچ کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں جو حق اور سچ کا ساتھ چھوڑ دیں اب یہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک وہ لوگ ہوتے ہیں کہ یہ اپنے گمان میں یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ نقصان ہوگا اور چھوڑتے ہیں ایک وہ ہوتے ہیں جن کو واقعی اس حد تک کی آزمائش ہوتی ہے کہ شریعت کوئی رخصت دے رہی ہوتی ہے اگر شریعت رخصت دے رہی ہے اور شریعت کی رخصت کی روشنی میں وہ اگر کوئی راہ عمل اختیار کرتے ہیں تو پھر ہم ان پہ تانو تشنی نہیں کرتے کیونکہ جب اللہ اور اللہ کے رسول گرفت نہیں کر رہے تو ہم بھی گرفت نہیں کر سکتے لیکن ایک ہے کہ موہوم خدشات کہ خود ساختہ ہم بنا لیں خدشات کی یہ خدشہ ہوگا اور اس کی بنا پر ہم ہٹ جائیں اور جو راستہ ہے اصل جو رائٹ پاتھ ہے اس کو ہم سوڑ دیں غلط گمان پال لینا یہ جو ہے اس کی اجاتی نہیں یہ بہرحال مضموم ہے اس کو شریعت بھی روکتی ہے کنڈیم کرتی ہے اللہ رسول کے نزدیک بھی قابل گرفت ہے خلق خدا کے نزدیک بھی یہ مضموم ہے اس کی بہرحال ہم مضمت کرتے ہیں اور اس کو کنڈیم کرتے ہیں ماشاءاللہ سر بہت سیراسیل گفتگو رہی آج اور میں آپ کا شکریہ نک کروں گا محترم مفتی محمد احسن نوید نیازی صاحب اور سر محترم پروفیسر صاحب ڈاکٹر آتیب السلام براو صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ آپ تشریف رائے آج بڑا خوبصورت موضوع اور اس موضوع پر آئندے بھی گفتگو رہے گی کہ قربانی اور عظمت دین دین اسلام کی عظمت کو ہم نے قربانی کے ساتھ موسم کر کے اس لیے بیان کیا کہ اللہ تعالی نے اس دنیا میں انسانوں کے لیے انسان کے عمال کو قسوٹی پر پرکنے کی نوید دی ہے کہ جو اس میں کامیاب ہوگا وہ آخرت میں کامیاب ہوگا قسوٹی پر پرکنا یا امتحان لینے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی زندگی پر امتحان آنا ہے انسان کے عمال کو پرکھا جانا ہے اور جب انسان کی زندگی پر امتحان آنا ہے اس کے عمال کو پرکھا جانا ہے تو ہمیں اس پر جو ہے وہ پورا بھی اترنا ہے اس لیے ہمیں یقین دیا گیا ہے دین کو ہم پر مکمل کیا گیا ہے تو یقین بھی مکمل ہونا چاہیے ہم کہتے ہیں کہ دین جو ہے اس میں کچھ شک نہیں ہے خود خدا تعالیٰ نے بھی سورہ بقرہ کی ابتداء میں فرما دیئے کہ یہ وہ کتاب ہے جس پر کوئی شک نہیں ہے تو یہ وہ دین ہے جس میں انسان کو شک و شبے سے بالتر ہو کر اللہ اور اس کے رسول اور اس دین پر اپنے ایمان کو کامل رکھ کے یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی دین کی عظمت کو قائم رکھنے کے لئے قربانی کے لئے تیار رہنا چاہیے اپنی دعاوں میں یاد دکھئے گا اللہ حافظ